اسد قیسر صاحب ذرا یہ بتائیے گا آپ بھی آج آج ان اس جیلیگیشن میں شامل تھے جو کہ ایڈیالا جیل گیا ملاقات کرنے یہ ہوا کیا وہاں پر ذرا ہمیں بتائیے گا جو میڈیا میں ریپورٹ ہوا ایز ایز ایسے ہی ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی بہت مرمانی ہے کہ آپ کے ذریعے ہمارے بعد پہنچیں آج ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا تھا اور جسٹس اجازی صاحب نے جو ہے نا ایک واضح آرڈر دیا تھا کہ ان کی میٹنگ کر کے سپرڈر جیل کو اور سپرڈر جیل نے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اس کی ملاقات کروائیں گے منگل کو تو یہ ہم گئے تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ وہاں گئے تو پہلے تو کہتے کہ نام نہیں آئے پھر ہم نے آرڈر وغیر دکھایا تو اس نے کہا کہ نہیں اب ایجیکٹ ہیں پھر تین بجے ہم نے اس کو کہہ دیا ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تین بجے تک آپ ہمیں بتائے ملانا ہے نہیں ملانا پھر ہم آگے بات کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے یعنی ہمارے اس وقت جو ہے نا دو اپوزیشن ڈیڈرز لیڈر اپ دی ہاؤس آرڈر اپ دی آپر ہاؤس آرڈر اپ دی لوہر ہاؤس سینیٹر اور کوبی سیمڈی کی دونوں اپوزیشن ڈیڈر بھی ہمارے ساتھ تھے پنجاب کی ڈیڈر اپ دی پوزیشن بھی تھی اور جو اس وقت ہمارے چیرمن ہیں ایس آئی سی کی اور جو ہیمون نائس کومیٹی کی چیرمن ہیں وہ بھی تھی ہم پانچ لوگ تھے یعنی ہمیں جس طرح سے بتمیزی کی گئی تکی دی گئی مین ہینلنگ کی گئی پھر زبردستی جو ہے نا فن کر دیا گیا بھئی کس کے آرڈر دے کس کانون کے تحت کسی آپ کو آرڈر دیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ پولیس کا موقع جایا ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی کی گئی کیا اتنے لوگ جانا علاؤ نہیں تھا آپ کے پاس کلیئر انسٹرکشن تھی کوئی آپ کے پاس پیپر تھا جس میں اجازت تھی کیا تھا پولیس تو یہ ورزن دے رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس آرڈر بھی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا آرڈر کے علاوہ ہم تو الگ الگ گاڑی میں گئے تھے ہم تو پانچ لوگ تھے ٹوٹل پانچ لوگ پہ ہوتی ہے اور پھر تو ہم الگ الگ تھے پودیشلی لیلہ اور سے آئے ہوا تھا دوسرا تو ہم تو الگ الگ تھے یہ برکل غلط بیانی ہے یہ انتہائی جو انہیں مذاق کر رہے ہیں یہ جو مریم اور شہباز شریف نے اس کو اپنا باپ کا ملک سمجھا ہوا ہے یہ جو آئی دی پی ہے جو آپ نے آپ کو آئی دی کہتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں کسے اس قسم کا ڈاکٹر ہے مجھے تو اس کی ڈیگری اس کے بھی شک ہے اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے نئے قانون کو بانتے ہیں پیسے اس وقت نہ وزیراعظم ملک میں ہیں یہ پھر رہائی کیسے ہو گئی جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں رہائی کس طرح ہوئی آپ لوگوں نے بات چیت کی کیا ہوا یہ ذرا بتا دیجئے گا کیونکہ جس طرح حراست میں لیا گیا اسی طرح آپ لوگ رہا بھی ہو گئے میں تو کوئی پتہ نہیں کیونکہ اس سے عظم نہیں ہو رہا تھا کہ تین اپوزیشن ڈیڈر اپوزیشن بغیر کسی وارن کے بغیر کسی کیس کے ہمیں تو اپ ڈکٹ کیا گیا ہے ہمیں تو حب سے ہے بے جائے میں رکھا گیا تو ہم نے اس کے بارے میں تو بھی پیسرہ کیا ہے کہ ہم آئی جی پی اور جتنی بھی پولیس آپی سرز ہے اس کے خلاف اور دیگر جو اس میں جیل انتظامیہ کے خلاف جو انہا ایف آئی آر درجہ کر رہا رہے ہیں اس کو ہم جو انہیں پریولیج موشن میں پنجاب میں بھی اور نیشنلی سیروسنٹ میں بھی بلائیں گے جبکہ یہ عمر عیوب اور شبلی پراستو جوڈیشن کمیشن کے ممبر بھی ہے تو ہم نے پیسلہ کیا کہ اس ایجنڈا میں اس کو ٹکم کیا جائے گا کہ ادھر بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو جو بھی ہمارے پاس آپشنز سار استعمال کریں گے کہ دیکھیں کہ یہ ملک نے چھلنا ہے کسی قانون اور آئین اور کسی ضابط دیکھ ہے اور کسی روٹس کے دیکھ چلنا ہے یہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند اور زبردست سے نہیں چلا جا سکتا اس لئے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے یہ بتائیں آپ قانونی اس پہ ایک چارہ جوئی کریں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں ملاقات نہیں ہوئی پھر آپ کی وہ کیوں نہیں ہو سکی جب اگر معاملہ سارا ڈسمس ہو گیا تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہو سکی معاملہ کات تو وہ نہیں سکی وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ اسے ملاقات نہیں کرنی نہیں بارحال ہم نے جو ڈیسائٹ کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق بینا ہم اس کے خلاف ارحال تک گئے ہیں